دیکھئے بھی کتاب پر فصل در حروف عاملہ در اسم وآن پنچ قسم است قسم اول حروف جر وآن حفدے است اچھا بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مزارے کا اعراب تین قسم پر ہے رفع نصب اور جزم اسم کا اعراب تھا رفع نصب اور جر جبکہ مزارے کا اعراب ہے رفع نصب اور جزم اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اعراب کے اعتبار سے فعل مزارے کی چار قسمیں ہیں وہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل مزارے کے جو چودہ سیغے ہیں ان میں سے دو سیغے تو مبنی ہیں دونوں جو جمع مونس کے ہیں جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر یعنی یذریبنا اور تذریبنا یہ دو تو مبنی ہیں یہ تو ہماری بحث سے خارج کیونکہ یہاں ہم فعل مزارے کا اعراب پڑھ رہے ہیں اور یہ مبنی ہیں اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا باقی رہ گئے بارہ سیغے ان بارہ سیغوں میں سے سات سیغوں کے اندر نونِ اعرابی اور زمیرِ بارز آتی ہے وہ سات سیغے کون سے ہیں اس میں سے چار جو ہیں وہ تسنیہ کے سیغے ہیں دو جمع مذکر کے سیغے ہیں یذریبونا اور تذریبونا اور ایک واحد مؤنس مخاطبہ کا سیغہ ہے کون سا سیغہ؟ تذریبین تو یہ جو سات سیغے ہیں ان کے اندر زمیرِ بارز مرفوع بھی موجود اور نونِ اعرابی بھی موجود ہے تو بارہ میں سے یہ سات نکل گئے باقی کتنے سیغے رہ گئے؟ پانچ سیغے تو وہ جو پانچ سیغے ہیں یعنی کون کون سے؟ یذریبو، تذریبو پھر دوبارہ تذریبو اور اذریبو اور نذریبو یہ پانچ سیغے بھئی تو یہ پانچ سیغوں کا اعراب الگ ذکر ہوگا اور وہ سات سیغوں کا اعراب الگ ذکر ہوگا پھر فیلِ مزارے وہ یا تو صحیح ہوگا یا معتل ہوگا صحیح سے کیا مراد ہے کہ جس فیلِ مزارے کے آخر میں کوئی حرفِ علت نہ آئے بھئی ایک ہے صرف میں صحیح ایک ہے نحو کے اندر صحیح صرف میں صحیح کسے کہتے ہیں کہ جس کے فاعین لام کے مقابلے میں حرفِ علت بھی نہ ہو حمزہ بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو لیکن نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے اور اعراب آتا ہے آخری حرف پر لہٰذا نحوی صرف آخری حرف کو دیکھے گا اگر آخری حرف کی جگہ حرفِ علت نہیں ہے تو وہ صحیح ہے نحویوں کے نزدیک اور اگر وہاں حرفِ علت آ گیا یعنی وَوْ أَلِفْ يَا يَا تو پھر وہ معتل ہے بھئی میں نے بتلایا تھا معتلون یہ لام مشدد ہے معتل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حرفِ علت آئے حرفِ علت آئے لیکن صرف میں معتل اور ہے اور نحو میں معتل اور صرف میں تو فاعین لام تینوں میں سے کسی کی جگہ بھی حرفِ علت آ جائے اسے کیا کہتے ہیں معتل اگر فا کی جگہ آئے تو اسے مثال اگر عائن کی جگہ آئے تو اسے اجوف اور اگر لام کی جگہ حرفِ علت آئے تو اسے ناقص اور اگر دو جگہ پر حرفِ علت آئے تو اسے ہاں اسے لفیف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لفیف جبکہ نحو کے اندر صرف آخری حرف کو دیکھیں گے اگر آخری حرف کی جگہ حرفِ علت آ جائے وَوْ عَلِفْ یا یا تو اس کو معتل کہتے ہیں معتل اور معتل پھر تین طرح کا ہو سکتا ہے آخر میں یا تو وَوْ آئے گا یا یا آئے گی یا علف آئے گا اگر آخر میں وَوْ آئے تو وہ معتلِ وَاوِی ہے اگر آخر میں یا آئے تو وہ معتلِ یای ہے اور اگر آخر میں علف آئے تو وہ معتلِ علفی ہے بھئی تو یہ جو پانچ سیغے ہیں پانچ سیغے بھئی کون کون سے یزریبو تزریبو دوبارہ پھر تزریبو ازریبو اور نزریبو یہ پانچ سیغے جو ہیں اگر یہ صحیح کے ہیں تو پھر یہ پہلی قسم اور یہ پانچ سیغے اگر معتلِ یای یا معتلِ وَاوِی ہے تو یہ دوسری قسم اور یہ پانچ سیغے اگر یہ معتلِ علفی ہیں تو یہ تیسری قسم اور اگر آخر میں زمیرِ بارز اور نونِ اعرابی ہے یعنی وہ جو سات سیغے ہیں تو وہ پھر چوتھی قسم ہے اور اس چوتھی قسم میں چاہے وہ صحیح ہو چاہے معتلِ یای ہو چاہے معتلِ وَاوِی ہو چاہے معتلِ علفی یہاں یوں کا مختصر لفظوں میں کہ یہ جو چوتھی قسم ہے اس میں صحیح بھی آ جائے گا اور معتل بھی آ جائے گا چاہے صحیح ہو چاہے معتل جو بھی معتل ہو چاہے علفی ہو یائی ہو یا وَاوِی سب اس کے اندر آ گئے تو یہ چار قسم پر ہو گیا فیلِ مزارِ اعراب کے اعتبار سے پہلی قسم کیا کہ صحیح ہو اور زمائرِ بارزہ مرفوعہ سے اور نونِ اعرابی سے خالی ہو دوسری قسم معتلِ معتلِ وَاوِی ہو یا یائی ہو یہی پانچ سیغے اور تیسری قسم کہ معتلِ علفی ہو اور چوتھی قسم کہ جس کے ساتھ زمیرِ بارز جڑی ہوئی ہو اور نونِ اعرابی جڑا ہو یعنی سات سیغے چاہے صحیح کے ہوں چاہے معتل کے ہوں معتل کے صحیح کی کوئی مثال بھائی فعلِ مزارے ہو اور صحیح ہو جیسے یا ذریب اس کے معتلِ وَاوِی کی کوئی مثال دیں بھائی یادعو یا یغزو آخر میں واؤ ہے معتلِ یائی کی کوئی مثال دیں بھائی یارمی آخر میں یا آ رہی ہے اور معتلِ علفی کی کوئی مثال دیں یا رضا دیکھو آخر میں علف ہے بھائی علف ہے اور پھر ان کا اعراب کیا ہے آپ ایک ایک سیغے کو لے کر اس پر تینوں ترہ تینوں حالتوں میں اس کو لے جائیں تو آپ کو اس کے اعراب کا پتہ چل جائے گا یا ذریبو اسی پر کوئی عاملِ ناصب لے آئیں کیسے پڑھیں گے لائی یا ذریبا کوئی جازم عامل لے آئیں اس پر لائی یا ذریب دیکھو آخر آپ کا پتہ چل گیا کہ حالتِ رفعی میں یا ذریبو پڑھیں گے اور حالتِ نصبی میں لائی یا ذریبا پڑھیں گے اور حالتِ جازمی میں لم یا ذریب معلوم ہوا اس کا رفع زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ آئے گا بھئی سکون کے ساتھ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اسم کے اندر رفع کے لئے کوئی عامل چاہیے لیکن فعلِ مزارے کے اندر رفع کے لئے کوئی عامل نہیں چاہیے فعلِ مزارے پر جب کوئی نصب دینے والا عامل نہ ہو اور جزم دینے والا عامل نہ ہو تو وہ فعلِ مزارے کیا ہوگا مرفو ہوگا تو اب آپ یہ نہ کہیں یا ذریبو اس پر رفع کیوں پڑھ رہے ہیں عامل کیا ہے رفع کے لئے تو کیا چاہیے عامل لیکن وہ اسم کے اندر ہے اسم کے اندر رفع کے لئے عامل چاہیے فیل مزارے کے اندر رفع کے لیے اس کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا ضروری ہے بس اور کوئی عامل نہیں چاہیے رفع کے لیے بات سمجھ میں آگئی دوسری قسم کیا تھی معتلے معتلے واوی اور یائی اس کا اعراب بھئی آپ خود ایک سیغہ کوئی لے لیں اور اس پر تینوں اعراب جاری کر کے دیکھ لیں آپ کو اعراب پتہ چل جائے گا جیسے یارمی حالت رفعی میں کیا پڑا یارمی حالت نصبی میں لے جائیں لیں یارمی حالت جزمی میں لے جائیں لم یارمی دیکھا اب آپ اعراب خود بنا لیں کہ معتلے یائی اور واوی ہو تو رفع کس کے ساتھ آئے گا رفع آئے گا تقدیرا نصب آئے گا لفظا اور جزم آئے گا حضف الام کے ساتھ جزم کیسے آئے گا پھر دیکھ لو یارمی دیکھو رفع ہے تقدیرا یا ساکن ہے اور لیں یارمی فتح کیا ہے لفظن ہے اور لم یارمی جی جزم کیسے آیا حضف الام وہ یا گر گئی واوی میں بھی دیکھ لیں یغزو یہ کونسی حالت ہے حالت رفعی اور لیں یغزوہ یہ کونسی حالت ہے حالت نصبی اور لم یغزو یہ کونسی حالت جزمی دیکھو واو گر گیا آخر سے تو اس طرح آپ سیغے کو ذہن میں رکھیں پھر آپ اعراب خود سوش کر دیکھ لیں کہ کیا اعراب بنتا ہے اس کا اور معتلِ الیفی اس کا اعراب کیا تھا اس کا ایک سیغہ لے آئیں یارزا جی حالتِ رفعی میں ہے یارزا تو رفع کیا ہے تقدیرا حالتِ نصبی میں لے آئیں لیں یارزا فتحہ بھی تقدیرا اور حالتِ جزمی میں لے آئیں لم یارزا اب کیا ہے حصفِ لام تو دیکھو معتلِ الیفی کے اندر رفع بھی تقدیرا نصب بھی تقدیرا اور جزم حصفِ لام کے ساتھ ہے اور وہ سیغے جن میں نونِ اعرابی آتا ہے چاہے وہ چاہے وہ معتل ہوں اور چاہے صحیح وہ بھی ایک آت سیغہ لیں آپ کو پتا چل جائے گا جیسے یزربانی یزربانی دیکھو اس کے اندر علف زمیرِ بارز مرفوع بھی ہے اور نونِ اعرابی بھی ہے تو اس کو پڑھیں ذرا کیسے پڑھیں گے حالتِ رفعی میں یزربانی دیکھو نون آپ پڑھ رہے ہیں تو حالتِ رفعی میں ہے اس باتِ نون نون کو آپ نے ثابت رکھنا ہے اور حالتِ نسبی میں لے جائیں لَنْ يَزْرِبَا دیکھو حالتِ نسبی میں نون حضف ہو گیا حضفِ نون کے ساتھ ہے اور حالتِ جزمی میں لے جائیں لَمْ يَزْرِبَا لَمْ يَزْرِبَا اس میں بھی دیکھیں نون گر گیا تو حالتِ رفعی میں کیسے پڑھا یزربانی اور حالتِ نسبی میں لَنْ يَزْرِبَا دیکھو نون گر گیا اور حالتِ جزمی میں لَمْ يَزْرِبَا ابھی نون گر گیا تو دیکھو وہ سیغے وہ ساتھ سیغے چاہے صحیح کے ہوں یا معتل کے جن کے آخر میں ضمیرِ بارث ہے اور نونِ اعرابی ہے ان کا رفع اس باتِ نون کے ساتھ اور نسب اور جزام حضفِ نون حضفِ نون اور نسب اور جزام حضفِ نون کے ساتھ آئے گا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے بھئی فصل بیدان کے عواملِ اعراب بردو قسمست لفظی و معنوی لفظی برسِ قسمست حروف و افعال و اسما و ایرہ درسِ باب یاد کنیم انشاءاللہ تعالی بھئی انہوں نے بتلایا تھا چند صفحات قبل کہ جب جملے کے الفاظ زیادہ ہوں تو سب سے پہلے اسم فیل اور حرف کو پہچان لو اس کے بعد معرب اور مبنی کو پہچان لو اس کے بعد عامل اور معمول کو پہچان لو اس کے بعد یہ دیکھو کہ کس لفظ کے ساتھ جڑتا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑتا اس سے آپ کو مسند اور مسند علیہ کا پتہ چل جائے گا اور آپ کو جملے کا صحیح صحیح معنی سمجھ میں آ جائے گا پھر دوہرائیں کیا ذکر کیا تھا جملے میں الفاظ زیادہ ہوں تو سب سے پہلے کیا کرو اسم فیل اور حرف کو پہچان لو دوسرا کام کیا کرو معرب اور مبنی کو پہچان لو تیسرا کام عامل اور معمول کو پہچان لو چوتھا کام کونسا کلمہ کس کلمہ کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا اور اس سے آپ کو مسند اور مسند علیہ کا پتہ چل جائے گا یعنی یہ چار کام کر لیں گے تو آپ کو مسند اور مسند علیہ کا پتہ چل جائے گا کونسے چار کام نمبر ایک اسم فیل اور حرف کو پہچان لو نمبر دو معرب اور مبنی کو نمبر تین عامل اور معمول کو اور نمبر چار ان کے آپس میں جوڑ اور ربط دیکھ لو کونسا کلمہ کس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا یہ چار چیزیں پہچان لو تو پھر آپ کو مسند اور مسند علیہ کا پتہ چل جائے گا اور جملے کا معنی سمجھ میں آ جائے گا مسند علیہ کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند جو بات کی جائے تو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ بھی پتہ چل جائے گا اور جو بات کی جائے گی وہ بھی پتہ چل جائے گی زید قائم میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو وہ ہوا مسند علیہ اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہے تو قائم ان خبر ہو گئی تو اس طرح ہر جملے میں آپ غور کریں گے جس کے بارے میں بات کی جائے وہ مسند علیہ اور جو بات کی جائے وہ مسند ہے تو انہوں نے بتلایا چار چیزیں آپ کر لیں پہلی چیز کیا بتلائی اسم فعل اور حرف کو پہچان لیں تو یہ پہچانیں گے کیسے تو انہوں نے اسم فعل اور حرف کی نشانیاں بتلائیں ان کی علامتیں آپ کو بتلائیں پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا تھا کہ مورب اور مبنی کو پہچان لو تو پھر انہوں نے مورب اور مبنی کی آپ کو پہچان کروائی کہ مبنی جو ہے وہ آٹھ چیزیں ہیں مبنی آٹھ قسم کا حسم ہے نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو اسمہ اشارہ نمبر تین اسمہ موصولہ نمبر چار اسمہ افعال نمبر پانچ اسمہ اصواق نمبر چھے اسمہ ازوروف نمبر سات اسمہ اکنایات اور نمبر آٹھ مرقب بینائی آپ کو یاد ہونے چاہیے پھر اس کے بعد تو یہ مبنی کی پہچان کروا دی اس کے بعد پھر مورب کی پہچان کروانی تھی تو سب سے پہلے چند ضروری چیزیں تھی وہ ذکر کی کہ معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکیرہ کسے کہتے ہیں تو آپ کو معرفہ اور نکیرہ کی پہچان کروائی معرفہ کتنی چیزیں ہیں معرفہ کتنے قسم پر ہے سات نمبر ایک جے ترتیب سے نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو عالم نمبر تین اسمہ اشارہ نمبر چار اسمہ موصولہ نمبر پانچ معرفہ بنیدہ نمبر چھے معرف باللام یعنی معرفہ بالفلام اور نمبر ساتھ جو اس معرفہ بنیدہ کے علاوہ جو پانچ ہیں ان کی طرف جو مضاف ہو جائے اور اسی طرح انہوں نے آپ کو مذکر اور معنیس کے بارے میں بھی بتلایا معنیس کسے کہتے ہیں جس میں کوئی تانیس کی علامت ہو اور تانیس کی کتنی علامتیں ہیں چار علامتیں نمبر ایک گولتا ہے نمبر دو نمبر دو علف مقصورہ نمبر تین علف ممدودہ نمبر چار تائے مقدرہ پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ معنیس حقیقی کسے کہتے ہیں تو معنیس حقیقی کسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر خیوان ہو اور اس کے مقابلے میں کیا تھا معنیس لفظی جو لفظوں کے اعتبار سے تو معنیس ہے لیکن حقیقتاً وہ معنیس نہیں ہے یعنی جس کے مقابلے میں مذکر حیوان نہ ہو پھر انہوں نے بتایا مفرد تصنیہ اور جمع کیسے کہتے ہیں مفرد کسے کہتے ہیں جو ایک پر دلالت کرے ایک فرد پر اور تصنیہ کسے کہتے ہیں جی پوری تعریف کریں جس کے ساتھ جس مفرد کے ساتھ کیا ملا دیا جائے علف نون یا اور نون کو اور وہ کتنے پر دلالت کرے دو پر جیسے رجل سے رجلانی اور رجلائینی تو یہ ضروری ہے تصنیہ اسی کو کہیں گے جس کا کوئی مفرد بھی ہو اگر مفرد نہیں تو اس کو تصنیہ نہیں کہیں گے جیسے قلعہ اور قلطہ یہ دو پر دلالت کرتے ہیں قلعہ کا معنی وہ دو مذکر قلطہ کا معنی وہ دو مؤنس لیکن ان کو تصنیہ نہیں کہتے کیونکہ ان کے آخر میں علف نون نہیں تصنیہ کہتے ہی کس کو ہیں جس کے آخر میں کیا ہو علف نون اسی طرح اسنانی اور اسناتانی ان کو بھی تصنیہ نہیں کہتے کیونکہ اگرچہ ان کے آخر میں علف نون ہے دیکن ان کا مفرد کوئی نہیں حالانکہ تصنیہ میں کیا ضروری کوئی اس کا مفرد ہو اور پھر مفرد کے آخر میں کیا کیا جائے علف نون یا یا اور نون کو جوڑا جائے اس کے بعد پھر انہوں نے جمع کے بارے میں بتلایا جمع کسے کہتے ہیں جمع وہ ہے جس کے مفرد میں کوئی تبدیلی کر دی جائے اور پھر وہ دو سے زیادہ پر دلالت کرے تو جمع کے لیے بھی مفرد کا ہونا ضروری پھر ہی اس کو جمع کہیں گے جیسے کتاب مفرد تھا اسی کتاب میں تبدیلی کی اور جمع کیا بنا لی کتب کتب دیکھو اس مفرد میں تبدیلی کی یہ جمع بن گئی اسی طرح رجل کی جمع کیا ہے رجال دیکھو رجل میں تبدیلی کی اور رجال اب یہ دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے اور اسی طرح اسد شیر کو کہتے ہیں اس کی جمع کیا اسدن یہاں دیکھو اسی مفرد کے اندر کیا ہوئی تبدیلی ہو گئی اور کبھی یہ تبدیلی تقدیرا ہوتی ہے جیسے فلکن کشتی کو کہتے ہیں اس کا مفرد بھی فلکن اور جمع بھی فلکن لیکن یہاں پر قانون ٹوٹ رہا تھا نحویوں نے قانون کیا بنایا کہ جمع کسے کہتے ہیں جس کے واحد ہو مفرد ہو اور اس مفرد میں کیا کی جائے تبدیلی اور یہاں تو مفرد بھی فلکن جمع بھی فلکن تو انہوں نے کہا تبدیلی یہاں بھی ہوئی ہے لیکن تقدیرا ہوئی ہے یعنی فرض کر لو تبدیلی ہوئی ہے فلکن جب یہ مفرد ہو تو کس وزن پر قفل وزن پر قفل مفرد ہے اس کی جمع اقفال آتی ہے اور جب یہ فلکن جمع ہو تو یہ کس وزن پر ہے اس دن وزن پر ہے اور اس دن جمع ہے اسد کی تو فرض کر لو کہ فلکن جب مفرد تھا تو وہ اور فعل وزن تھا اور جب جمع بنا تو یہ اور فعل وزن ہے بظاہر تو دونوں ایک ہیں تبدیلی تو کوئی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کیا کہا فرض کر لو یہاں تبدیلی ہو چکی ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو جمع کے لئے مفرد ضروری ہے اس مفرد میں تبدیلی کر کے پھر دو سے زیادہ پر وہ دلالت کرے گا اگر مفرد نہیں اور وہ ویسے ہی تین تین سے زیادہ پر دلالت کر رہا ہے جیسے قوم قوم کتنے افراد کو کہتے ہیں کم از کم تین مرد ہوں تو ان کو قوم کہتے ہیں تین سے کم ہو تو قوم نہیں آپ دیکھو قوم یہ تو مفرد ہے اس کی جمع آتی ہے اقوام تو یہ تو مفرد ہے اور تین سے زیادہ پر دلالت کر رہا ہے تو تین سے زیادہ پر جو دلالت کرے اس کو جمع نہیں کہتے ورنہ اس کو بھی جمع کہنا چاہیے بلکہ جمع تو کس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مفرد ہو پھر مفرد میں تبدیلی کر کے کیا بنالو جمع بنالو تو یہاں تو کوئی مفرد اس کا اور ہے ہی نہیں یہ خود ہی مفرد ہے تو اس طرح کا لفظ جو تین سے زیادہ پر تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے اس کو اس میں جمع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس میں جمع جیسے جماعت کا لفظ جماعت کا لفظ تین یا تین سے زیادہ افراد ہوں تو کیا بن جاتی ہے ایک جماعت بن جاتی ہے اب جماعت یہ تو خود مفرد ہے اس کی جماع کیا آتی ہے جماعات لہذا اس کو جماع نہیں کہیں گے جماعتن کتنے افراد پر دلالت کر رہے ہیں تین یا تین سے زیادہ یہ یوں کہو دو سے زیادہ پر دلالت کر رہے ہیں جماعتن کتنے پر دلالت کر رہے ہیں اور جماع بھی دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کو جماع نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ اس کا کوئی مفرد نہیں ہے مفرد ہوتا اور اس میں تبدیلی کر کے آپ نے دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے تو پھر اس کو جماع کہتے ہیں تو ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں کا اسم ہے خود جمع نہیں ہے یعنی تین پر دلالت کر رہا ہے یا زیادہ پر اس کے بعد انہوں نے جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم کے بارے میں بتایا جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں وعنون یا یانون ملا دیں اور جمع مونس سالم کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علی فورتا جوڑ دیں اس کے بعد مورب کی احراب کی اعتبار سے سولہ قسمیں بتلا دیں آپ کو کہ معرف جو ہے اعراب کے اعتبار سے سولہ قسم پر ہے پھر اس کے بعد دوسرا معرف جو ہے وہ فعل مزارے ہے تو اس کے بعد انہوں نے فعل مزارے کا اعراب بتلایا کہ فعل مزارے کا اعراب تین قسم پر ہے رفعہ نصب اور جذب اور اعراب کے اعتبار سے خود فعل مزارے کتنی قسم پر چار قسم پر پہلی قسم صحیح ہو اور زمائر بارزہ مرفوعہ سے خالی دوسری قسام معتل یای یا واوی ہو اور زمائر بارزہ مرفوعہ سے خالی ہو تیسری قسام معتل علیفی ہو اور زمائر بارزہ مرفوعہ سے خالی اور چوتھی قسام صحیح ہو یا معتل ہو لیکن آخر میں زمیر بارز مرفوع اور نون اعرابی آتا ہو تفصیل سمجھ میں آگئی تو دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا چار چیزیں کر لیں پہلی بات کیا کی تھی اسم فیل اور حرف کو پہچان لیں تو اس کے لیے اس کی ساری نشانیات دونوں کی بتلا دیں اسم کی بھی اور فیل کی بھی اور حرف کی اس کے بعد کہا تھا مورب اور مبنی کو پہچان لیں تو مورب اور مبنی کی بھی پوری تفصیل بیان کر دیں مبنی کیا کیا چیزیں ہیں اور مورب کیا کیا چیزیں ہیں اس میں متمکن بھی ہے فیل مزارے بھی ہے اور اس میں متمکن کا عراب رفع نصب اور جر کے ساتھ آتا ہے اور فعل مزارے کا عراب رفع نصب اور جزم کے ساتھ آتا ہے تفصیل سمجھ میں آگئی اب تیسرا مرحل آیا کیا کتنی چیزیں ذکر ہوئی تھیں انہوں نے کہا تھا اگر جملے کے الفاظ زیادہ ہوں تو چار کام کرنا نمبر ایک اسم فعل اور حرف کو پہچان لینا تو انہوں نے نشانیاں بتا دیں اسم فعل اور حرف کی پھر دوسرا کام کیا کرو مورب اور مبنی کو پہچان لو تو مبنی بھی بتلا دیئے مورب بھی بتلا دیئے اسم متمکن بھی ہے اور فعل مزارے بھی ہے مورب اب تیسرا مرحلہ کیا تھا عامل اور معمول کو پہچان لیں تو اب وہ عامل کا کون عامل کون کون بنیں گے کب کہاں بنیں گے وہ اب بیان شروع کرنے لگے ہیں تفصیل سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر فصل بیدان کے عوامل اعراب بردو قسم جان لے تو کہ اعراب کے جو عامل ہیں عوامل جمع ہے عامل کی عوامل جمع ہے بیدان کے تو جان لے کے عوامل اعراب کہ اعراب کے جو عامل ہیں یعنی وہ عامل جو اعراب دیتے ہیں بردو قسم وہ دو قسم پر ہیں لفظی اور معنوی لفظی اور معنوی کچھ لفظی ہیں یعنی کچھ لفظ ہیں اور کچھ معنوی ہیں یعنی وہاں لفظ عامل نہیں ہوتا بلکہ معنی عامل ہوتا ہے جیسے فعل مزارے فعل مزارے پر رفع آتا ہے اس کے لئے کوئی عامل ہے نہیں بلکہ معنی عامل ہے کہ عامل ناصب نہیں ہونا چاہیے اور عاملیں پھر دوہرہ ہو فعل مزارے پر رفع آتا ہے فعل مزارے میں رفع کے لئے کوئی عامل چاہیے نہیں ہاں نصب کے لئے بھی عامل چاہیے جزم کے لئے بھی عامل چاہیے تو فعل مزارے پر رفع کب آئے گا جب وہ عاملِ ناسب سے بھی خالی ہو اور عاملِ جازم سے بھی جب دونوں سے خالی ہے اور آپ اس پر رفع پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا کوئی لفظ عمل نہیں کر رہا بلکہ یہاں عامل کون ہے معنی ہے کیا معنی؟ یہی معنی جو ابھی ذکر کیا کہ وہ ناسب اور جازم سے خالی ہو تو کہتے ہیں جان لے تو کہ اے راب کے جو عامل ہیں وہ دو قسم پر ہیں لفظی اور معنیوی کچھ لفظی ہیں اور کچھ معنیوی کبھی لفظوں میں عامل ہوگا جاء زیدن جاء فیل زیدن مرفو فاعل فاعل مرفو ہوتا ہے فاعل پر رفع پڑھتے ہیں تو جاء نے زید میں عمل کیا اور اس کو رفع دے دیا تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ زیدن کے اندر عامل کون آپ کیا کہیں گے جاء فیل عامل ہے اور جاء لفظ ہے یا غیر لفظ ہے لفظ ہے آپ تلفز کرتے ہیں یا نہیں اس پر تو جاء لفظ ہے تو دیکھو یہاں باقاعدہ لفظ عمل کر رہا ہے تو یہ ہے عامل لفظی توجہ ہے زیدن کو کس نے رفع دیا جاء نے اور جاء کیا ہے لفظ ہے لفظ ہے جس پر زبان سے ہم تلفز کرتے ہیں تو یہ عامل لفظی ہوا اور یا زریبو یہاں پر بھی آپ رفع پڑھ رہے ہیں کوئی لفظوں میں کوئی عامل ہے نہیں تو یہ عامل معنیوی ہوا توجہ ہے اگر کوئی لفظ عمل کر کے کوئی اعراب دیتا ہے تو اس کو عامل لفظی کے ہیں اور اگر کوئی لفظ نہیں ہے جو اعراب دے رہا ہے تو اس کو عامل معنیوی کہتے ہیں تو کہتے ہیں لفظی برسے قسم اور پھر لفظی تین قسم پر ہے جو لفظی عامل ہے وہ تین قسم پر کیونکہ وہ عامل یا اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا تین ہی قسمیں ہیں نا لفظ کی یا اسم یا فیل یا حرف تو اسم جو ہے کبھی وہ عمل کرے گا رفع یا نصب وغیرہ دے گا کبھی فیل عمل کرے گا رفع نصب وغیرہ دے گا جیسے جاہ زیدن یہ زیدن کو کس نے رفع دیا جاہ جو کہ فیل ہے اور کبھی حرف جو ہے وہ عمل کرے گا اور رفع نصب جر دے گا جیسے فی داری یہ فی کیا ہے حروف جارہ میں یہ جر دیتا ہے تو عدداری مجرور ہے تو لفظی عامل کتنی قسم پر تین یا وہ اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا تو کہتے ہیں لفظی برسے قسم لفظی عامل تین قسم پر ہے حروف و افعال و اسمہ حروف ہیں افعال ہیں اور اسمہ سوال سب سے پہلے اسم کو ذکر کرنا چاہیے تھا پھر فیل کو پھر حرف کو لیکن مصنف نے کیا کیا حروف کو پہلے ذکر کیا فیل کو دوسرے نمبر پر اور اسم کو دیسرے نمبر پر اس کی کیا وجہ وجہ سمجھ لیں یہ جو حروف ہیں یاد رکھو کچھ حروف اسم میں عمل کرتے ہیں اور کچھ حروف فیل میں عمل کرتے ہیں تو حروف کا دائرہ عمل زیادہ ہوا یہ اسم میں بھی عمل کرتے ہیں اور فیل میں بھی اس لیے سب سے مقدم ذکر کیا ان کو جبکہ فیل وہ صرف اسم کے اندر عمل کرتا ہے فیل اسم کے اندر عمل کرتا ہے اور اسم وہ صرف اسم کے اندر عمل کرتا ہے توجہ ہے حروف کس قسم میں عمل کرتے ہیں اسم میں بھی اور فیل میں بھی اور فیل صرف قسم میں عمل کرتا ہے وہ صرف اسم میں عمل کرتا ہے وہ حرف میں عمل نہیں کرتا اور اسم وہ تو صرف اپنی ہی قسم میں یعنی اسم صرف اسم میں عمل کرتا ہے فیل اور حرف میں عمل نہیں کرتا تو کل قسمیں کتنی؟ تین اسم فیل اور حرف تو حرف سب سے مقدم کیونکہ یہ باقی دونوں قسموں میں عمل کرتا ہے فیل دوسرے نمبر پر کیونکہ باقی فیل ایک نکال لیا باقی کتنی قسمیں بچیں دو اور فیل ان میں سے اسم کے اندر تو عمل کرتا ہے حرف کے اندر عمل اور تیسری رہی ہے اسم اسم کو نکال لیا باقی کتنے بچے دو حرف اور فیل اسم نہ فیل میں عمل کرتا ہے نہ حرف میں عمل کرتا ہے اپنی ہی جیسے کسی اسم میں عمل کرتا ہے تو اسم کا درجہ سب سے کم ہوا اسم بھی ایک میں عمل کرتا ہے لیکن اپنی ہی جنس میں اور فیل بھی عمل کرتا ہے لیکن فیل کس میں اپنے اندر عمل کرتا ہے یا اسم میں کرتا ہے تو یہ دوسری قسم کے اندر مخالف قسم میں عمل کرتا ہے لہذا اس کا درجہ اسم سے بڑھ گیا تو سب سے پہلا درجہ کس کا حروف کا کیونکہ وہ اسم میں بھی عمل کرتے ہیں اور فیل میں بھی اور دوسرا درجہ کس کا فیل کا وہ ایک میں عمل کرتا ہے لیکن مخالف قسم میں عمل کرتا ہے اپنے اندر عمل اور تیسرا آخری درجہ اسم کا ہے کیونکہ اسم بھی ایک میں عمل کرتا ہے لیکن وہ صرف اپنی قسم یعنی اسم ہی میں عمل کرتا ہے باقی جو دو مخالف قسمیں ہیں یعنی فعل اور حرف ان میں وہ عمل نہیں کرتا ترتیب سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لفظی برسے قسم لفظی جو ہے وہ تین قسم پر ہے حروف و افعال و اسمہ حروف ہیں افعال ہیں اور اسمہ وَإِن رَا دَرْسِ بَابِيَادْكُنَيْمْ انشاء اللہ تعالی اور ان کو درسے باب تین بابوں میں یاد کنیم ہم ذکر کریں گے ان کو ہم تین بابوں میں ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالی تو یہ آگیا وہ تین باب ذکر کرنے لگے ہیں لیکن یہ دیکھو یہاں لکھا ہے انشاء اللہ تعالی میری کتاب میں انشاء کے نون کو شین کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے آپ کی کتابوں میں بھی اسی طرح ہے نہیں یہ جوڑا نہیں ہونا چاہیے بھئی یہ ان الگ ہے ان الگ ہے اور شاء الگ ہے تو یہ آپ جب کبھی بھی لکھیں انشاء اللہ تو یہ ان کے نون کو الگ لکھیں اور شاء کو الگ لکھیں دونوں کو جوڑ دیا تو یہ تو انشاء لفظ بن گیا انشاء 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 الگ الگ لفظ ہیں بھئی آگے دیکھئے بھئی باب اول در حروف عاملہ پہلا باب حروف عاملہ کے بیان میں یعنی وہ حروف جو عامل کرتے ہیں وَدْدَرُوْ دُوْفَسَلَسْتُ عاملہ پہلی فصل حروف عاملہ کے بارے میں فصل اول در حروف عاملہ در اسم پہلی فصل حروف عاملہ کے بیان میں در اسم جو عمل کرتے ہیں کس کے اندر اسم تو ی ترجمہ کر لیں فصل اول در حروف عامی لا در اسم پہلی فصل ان حروف کے بیان میں جو عمل کرتے ہیں در اسم اسم میں وان پنچ قسم اور وہ پانچ قسم پر ہیں یعنی پانچ قسم کے حروف ہیں قسم اول حروف جر پہلی قسم حروف جر پہلی قسم حروف جر ہے بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ جر جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے جر صرف اسم پر آتا ہے فیل پر بھی جر نہیں آئے گا اور حرف پر بھی جر نہیں کیوں نہیں آئے گا کیونکہ جر جو ہے وہ حرف جر کی وجہ سے آتا ہے اور حرف جر صرف کس پر داخل ہوتا ہے اسم پر تو کہتے ہیں قسم اول حروف جر پہلی قسم حروف جر ہیں وان حفدیس اور وہ سترہ ہیں حفد دہ کا کیا معنی حفد کا معنی سات اور دہ کا معنی دس حفدہ سترہ وان حفدہ اور وہ سترہ ہیں با ایک با ہے ومن من ہے وعلہ وحتہ وفی ولام وربہ وواو قسم واؤ آتا ہے قسم کے لیے جیسے واللہ یہ واؤ کس لیے ہے قسم کے لیے وطائ قسم اور کبھی تا بھی آتی ہے قسم کے لیے تاللہ ہی تا دو نقطوں والی تو یہ بھی قسم کے لیے آتی ہے تو واو قسم وطائ قسم وعن وعلا وکاف تشبیح کاف تشبیح کے لیے آتا ہے ایک چیز دوسری چیز جیسی ہے تو اس کے لیے کاف لاتے ہیں جیسے عربی میں کہتے ہیں زیدن کل اصدی زید شیر جیسا ہے یا یوں کہو زیدن کا عمر زید عمر جیسا ہے تو یہ تشبیح کے لیے کاف آتا ہے ومز ومنز وحاشا وخلا وعدہ یہ سترہ حروف ہیں با ہے من ہے الہ حتہ فی لام ربہ وواو قسم ہے تائ قسم ہے عن علا کاف تشبیح ہے مز منزو حاشا خلا اور عدا یہ سترہ حروف ہیں بھئی بلکہ ان کو اشعار میں جمع کیا ہے کسی شاعر نے وہ شیر دیکھ لیں اور وہ یاد ہونا چاہیے تو یہ سترہ حروف آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے تو کہتے ہیں یہ حروف در اسم رواند یہ حروف جو ہے اسم میں جاتے ہیں یعنی اسم پر داخل ہوتے ہیں رفتن کا مانا ہے جانا رفتن جانا راود جائے توجہ ہے اسی سے رواند ہے رواند این حروف در اسم رواند یہ حروف اسم میں داخل ہوتے ہیں اسم پر داخل ہوتے ہیں فیداری ادار کیا ہے اسم اور اس پر کیا داخل ہو گیا فی یعنی اسم کے شروع میں آ جاتے ہیں اسم پر داخل ہونے کا کیا مانا اسم سے پہلے آتے ہیں تو کہ این حروف در اسم رواند یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں و آخر شراب جر کنند اور اس کے آخر کو جر دیتے ہیں چون المال لزیدین جیسے کہ المال لزیدین یہ مال زید کا ہے المال یا وہ مال زید کا ہے تو دیکھو یہ لزیدین یہ لام جار رہا ہے لام جار رہا اور یہ زید پر داخل ہوا اور اس نے زید کو جر دے دیا لزیدین اب آپ اس کو لزیدن یا لزیدن نہیں پڑ سکتے کیونکہ یہ لام جار رہا کیا کر رہا ہے زید کو جر دے رہا ہے کسرہ آ گیا بھئی تو کہتے ہیں المال لزیدین وہ مال زید کا ہے کسی خاص مال کی طرف اشارہ کیا دوم حروف مشبہ بفیل دوسری قسم جو ہے بھئی انہوں نے کیا بیان کیا یہ باب ہے کس کے بارے میں حروف عاملہ اور حروف عاملہ یا اسم میں عمل کریں گے یا فیلم تو پہلی فصل کس کے بارے میں وہ حروف عاملہ جو کس میں عمل کریں اسم میں اور بتلایا کہ یہ کتنی قسم پر ہیں پانچ قسم پر پہلی قسم حروف جار رہ وہ ذکر کر دیئے اب دوسری قسم آ گئی کہتے ہیں دوم حروف مشبہ بفیل دوسرے جو ہے حروف مشبہ بفیل ہیں وآششست اور وہ چھے ہیں انہ وانہ وکانہ ولیکنہ ولیتا ولعلہ تو انہ ہے انہ ہے کانہ ہے لیکنہ لیتا لعلہ یہ چھے حروف جو ہیں یہ حروف مشبہ بفیل کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں یعنی یہ فیل کے مشابہ ہیں فیل کے لفظوں میں بھی فیل کے مشابہ اور مانہ میں بھی فیل کے مشابہ لفظوں میں کیسے مشابہ کہ ان کے حروف گنو انہ کتنے حروف ہیں تین یہ حرف مشدد دو حرف ہوتے ہیں تو ایک شروع میں حمزہ یہ جو علف ہے یہ حمزہ میں نے بتلایا تھا علف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے لیکن اگر علف لکھا ہو اور وہ متحرک ہو اس پر زبر زیر یا پیش ہو تو سمجھ جائیں یہ حمزہ ہے علف کی صورت صورت علف کی ہے اور دراصل حمزہ تو انہ میں ایک شروع میں حمزہ آیا اور آگے نون مشدد آیا اور مشدد حرف کتنے حرف ہوتے ہیں دو تو گویت دو نون آگئے تو تین حرف ہو گئے یعنی یہ سلاسی ہے انہ کیا ہے سلاسی انہ اس میں کتنے حروف اس میں بھی تین یہ بھی سلاسی ہے کہ انہ اس میں کتنے حروف چار ہیں کاف حمزہ اور دو نون تو یہ رباعی ہے لام کے بعد علف پڑھ رہا ہوں میں کہ نہیں پڑھ رہا ہاں علف بھی ہے تو لام علف کاف اور دو نون کتنے ہو گئے پاں تو یہ خماسی ہوا لئیتا اس میں کتنے حروف تین یہ بھی سلاسی لعلہ اس میں چار تو یہ رباعی ہے تو دیکھیں جیسے فیل سلاسی رباعی اور خماسی ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی سلاسی رباعی اور خماسی ہیں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ہم نے تو فیل خماسی نہیں پڑا صرف سلاسی پڑا ہے اور رباعی پڑا ہے کوئی فیل خماسی پڑا خماسی مجرد یا خماسی مزید فی نہیں بھئی تو فیل تو صرف سلاسی اور رباعی ہوتا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ فیل کی طرح ہیں جیسے فیل سلاسی ہوتا ہے رباعی ہوتا ہے خماسی اسی طرح یہ بھی سلاسی ہیں رباعی ہیں اور خماسی بھئی یاد رکھو وہ سلاسی اور رباعی وہ اور تقسیم ہے وہ حروف اصلی کے اعتبار سے ہے تین حرف اصلی ہو تو فیل کیا کہلائے گا سلاسی اور چار حرف اصلی ہوں تو فیل کیا کہلائے گا ربائی یہاں حرف اصلی نہیں صرف مطلقاً حروف کو دیکھنا ہے کسی کے حروف تین ہیں کسی کے چار ہیں اور کسی کے پانچ اسی طرح فیل کے اندر آپ غور کر لیں زارابا کتنے حروف تین پہلے سیغے کو بس دیکھنا ہے مانعا کتنے حروف تین اکراما کتنے حروف چار تو یہ ربائی ہے حرف اصلی نہیں حرف اصلی کے اعتبار سے تو اکراما بھی کیا ہے سلاسی ہے البتہ مزید فی ہے لیکن کل حروف کتنے ہیں اکراما میں چار تو یعنی کل حروف کے اعتبار سے یہ ربائی ہے اسی طرح اف تاعالا آپ نے کیا پڑھا گردانوں میں ایک تا سابا کتنے حروف پانچ علف کاف تا دو نقطوں والے سین اور با تو پانچ حروف ہیں تو دیکھا فیل بھی کبھی سلاسی ہوتا ہے کبھی ربائی اور خمار حروف اصلی کے اعتبار سے نہیں ویسے ہی کتنے حروف ہوتے ہیں یعنی ماضی کے پہلے سیغے میں کبھی تین ہوتے ہیں کبھی چار اور کبھی پانچ تو ان کے اندر بھی کوئی تین حرف والا ہے کوئی چار والا اور کوئی پانچ والا طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا تو یہ حروف مشابہ بھی فیل کہلاتے ہیں یہ فیل کے مشابہ ہیں حروف میں مشابہ ہیں آپ نے دیکھ لیا نیس یہ مشابہ ہیں ماضی کے ساتھ ماضی مبنی علی الفتح ہوتی ہے زارابہ آخر میں کیا پڑا فتحہ اکرامہ آخر میں کیا پڑا بھئی یہ یاد رکھنا آپ اکثر جگہ پڑھتے ہیں کہ ماضی مبنی علی الفتح ہے یہ پہلا سیغہ مراد ہے ورنہ سارے سیغے مبنی علی الفتح نہیں زارابہ باپر کیا ہے زبر زارابہ تصنیہ میں آجاؤ ابھی بھی باپر کیا ہے فتحہ زارابہ اب باپر کیا ہے زمہ تو یہ ماضی یہ جمع جو ہے مبنی علی الزم ہے آگے چلو زارابہ ابھی بھی باپر کیا ہے فتحہ زارابہ باپر فتحہ اور زارابہ اب باپر ساکن ہے تو یہ مبنی علی السکون ہے تو بس آپ آخری حرف کو دیکھتے جائیں اور اس کے مطابق تو ماضی کبھی مبنی علی الفتح ہوتی ہے کبھی مبنی علی الزم اور کبھی مبنی علی السکون لیکن مبنی علی الفتح زیادہ بولتے ہیں کیونکہ پہلا سیغہ مراد لے لیتے ہیں اور پہلا سیغہ تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے تو زارابہ ماضی مبنی علی الفتح ہے اکرامہ یہ بھی کیا ہے مبنی علی الفتح ایک تاسابہ یہ بھی کیا ہے مبنی علی الفتح احمرہ یہ بھی کیا ہے مبنی علی الفتح تو دیکھا تو جیسے ماضی مبنی علی الفتح ہوتی ہے اسی طرح یہ سارے بھی مبنی علی الفتح ہیں اِنَّا آخر میں کیا آیا فتحہ اَنَّا اس میں بھی فتحہ قَأَنَّا لَاكِنَّا لَيْتَا لَعَلَّا سب کیا ہیں مبنی علی الفتح ہیں تو یہ ماضی کے مشابہ ہو گئے حروف کے اعتبار سے بھی سلاسی ربائی اور خماسی اور مبنی علی الفتح ہونے میں بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ فعل کے مشابہ ہیں یہ فیل کا معنی ادا کرتے ہیں فیل کا معنی انہ اور انہ ان کا معنی ہوتا ہے حققت اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بے شک انہ اور انہ کا ترجمہ عموماً کیا کرتے ہیں بے شک یا یقیناً انہ زیدن قائم بے شک زید کھڑا ہے پہلے کیا تھا زیدن قائم زیدن ترجمہ کیا زید کھڑا ہے پھر اسی پر انہ لے آئے اب ترجمہ کیا کریں گے بے شک زید کھڑا ہے یقیناً زید کھڑا ہے جب بے شک نہیں تو بات یقینی ہوئی اس لئے یقیناً کہہ دو یقیناً زید کھڑا ہے تو انہ اور انہ کا ترجمہ بے شک کے ساتھ کرتے ہیں عموماً اس کا ترجمہ کرتے ہیں گویا کے گویا کے زید شیر ہے گویا کے زید شیر ہے دیکھو زید کو شیر کے ساتھ تشبیح دی اچھا وَلَاكِنَّا لَاكِنَّا کا ترجمہ عموماً لیکن کے ساتھ کرتے ہیں زیدن حاضرن زید حاضر ہے لَاكِنَّ عَمْرًا غائبٌ لَاكِنَّ عَمْرًا غائبٌ لیکن عمر غائب ہے تو لَاكِنَّا کا ترجمہ لیکن سے لَاكِنَّا لَاكِنَّا تمنا کیلئے آتا ہے لَاكِنَّا شَبَابَ يَعُودُ یا لَاكِنَّا الْوَقْتَ يَعُودُ کاش وہ وقت ہے گزرا ہوا وقت واپس آجائے تمنا کی تو لَاكِنَّا کا ترجمہ عموماً کاش کے ساتھ کرتے ہیں لَيْتَ الْوَقْتَ يَعُودُ کاش وہ وقت جو گزرا ہوا ہے وہ واپس آ جائے تو لَيْتَ کا ترجمہ کاش کے ساتھ اور لَعَلَّ اس کا ترجمہ شاید کے ساتھ کرتے ہیں لَعَلَّ عَمَرًا غَائِبٌ شاید عمر غائب ہوگا یا امید ہے عمر غائب ہوگا موقع کے مطابق جو بھی ترجمہ بہتر لگے تو یہ فیل والا معنی ادا کرتے ہیں اِنَّا اور اَنَّا یہ بے شک ترجمہ کرتے ہیں اور تو یہ فیل کا ترجمہ ہے حَقَّقْتُ فیل کیا ہے تو یہ لفظوں میں بھی فیل کی طرح یعنی سلاسی اور رباعی اور خماسی ہیں اور نیز یم مبنی علی الفتح ہے جیسے فیل ماضی ہوتا ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی فیل کی طرح کہ یہ فیل والا معنی ادا کرتے ہیں تو اِنَّا اور اَنَّا یہ حَقَّقْتُ کا معنی ادا کرتے ہیں معنی وہی یقینا اور بے شک اور کَأَنَّا یہ تشبیح والا معنی ادا کرتے ہیں گویا کے تو شبہ تُو شبہ تُو فیل ہے یہ اس کا معنی ادا کر رہا ہے وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا یہ استدراک کے لیے آتا ہے یہ استدرکتُ کا معنی ادا کرتا ہے کس کا معنی؟ استدراک کہتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی بات ذکر کرے اور اس بات سے دوسرے کے ذہن میں ایک وہم آ سکتا ہے تو آگے وہ لَكِنَّا کے ذریعے اس وَحَم کو بھی دور کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں استدراک کہ ایک کلام سے کسی کے ذہن میں کوئی وَحَم پیدا ہو سکتا ہے لہذا مصنف آگے بولنے والا آگے لَكِنَّا لاکر اس وَحَم کو دور کر دیتا ہے مثلا میں نے آپ سے کہا زیدن حاضرن زید حاضر ہے آپ کوئی ذہن میں فوراً وَحَم آیا کہ زید اور عمر گہرے دوست ہیں جب زید حاضر ہے تو عمر بھی ضرور حاضر ہوگا تو آپ کے ذہن میں یہ وَحَم آ سکتا ہے جب میں کیا کہوں گا زیدون حاضر تو میں اس وَحَم کو دور کرتا ہوں وَلَكِنَّا عَمْرَنَا غَائِبٌ لیکن عمر کیا ہے غائب تو دیکھو ایک وَحَم جو آپ کے ذہن میں آ سکتا تھا میں نے لَكِنَّا کے ذریعے اس کو دور کر دیا اس کو کہتے ہیں استدراک کیا کہتے ہیں استدراک تو لَكِنَّا کس لیے آتا ہے استدراک کے لیے اور لَيْتَا تَمَنَّا کے لیے آتا ہے تَمَنَّئِتُ دیکھو تَمَنَّئِتُ فیل کا معنی آدھا کر رہا ہے اور لَعَلَّا تَرَجِّ یعنی امید کے لیے آتا ہے اور تَرَجَّئِتُ یہ کیا ہے فیل تو یہ سارے فیل والا معنی آدھا کرتے ہیں اِنَّا اورَنَّا حَقَّقْتُ دوہرالیں بھئی اِنَّا اورَنَّا حَقَّقْتُ اس فیل کا معنی آدھا کرتا ہے کَأَنَّا شَبَّهْتُ کَأَنَّا شَبَّهْتُ لَاكِنَّا استدراکتُ استدراکتُ استدراک کسے کہتے ہیں کہ ایک کلام سے وہم پیدا ہو اگلے کلام کے ذریعے اس وہم کو کیا کیا جائے ختم کر دیا جائے اور لَيْتَا تَمَنَّئِتُ اور لَعَلَّا تَرَجَّئِتُ پھر دوہرالیں اِنَّا اورَنَّا حَقَّقْتُ کَأَنَّا شَبَّهْتُ پھر دوہرالیں اِنَّا اورَنَّا حَقَّقْتُ کَأَنَّا شَبَّهْتُ لَاكِنَّا استدراکتُ لَيْتَا تَمَنَّئِتُ اور لَعَلَّا تَرَجَّئِتُ تو دیکھو لفظوں میں بھی یہ فیل کی طرح اور معنی میں بھی فیل کی طرح اس لیے ان کو حروف مشبہ بل فیل کہتے ہیں اور یاد رکھئے یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں پہلے کو نصب دیتے ہیں اور دوسرے کو رفع یعنی ایک کو نصب دیتے ہیں اور ایک کو رفع جس کو نصب دیتے ہیں اس کو ان کا اسم کہتے ہیں کہ یہ ان کا اسم ہے جس کو یہ کیا کریں نصب دیں اور جس کو یہ رفع دیں اس کو ان کی خبر کہتے ہیں جیسے زیدن قائمون یہ پورا جملہ ہے کتنے اسم ہیں دو اس پر ذرا انہ لے آؤ اس پر ذرا انہ لے آؤ انہ زیدن قائمون انہ ان دو اسموں پر آیا اور اس نے پہلے اسم کو نصب دیا پہلے تھا زیدن قائمون زیدن پر رفع تھا اب انہ زیدن انہ نے کیا کیا زیدن کو نصب دے دیا اور قائمون کو رفع دے دیا تو انہ زیدن قائمون اب پہلے زیدن تھا مبتدہ اور قائمون تھا خبر لیکن اب جب انہ آ گیا اب ان کو مبتدہ خبر نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے یہ جو زید ہے انہ زیدن یہ زید یہ انہ کا اسم ہے اور قائمون یہ انہ کی خبر ہے توجہ ہے زیدن قائمون زیدن پہلے کیا تھا مبتدہ مبتدہ اور قائمون کیا تھی مبتدہ کی خبر لیکن اب اب انہ زیدن قائمون اب کیا ہے جی انہ کیا ہے زیدن انہ کا اسم ہے اور قائمون یہ انہ کی خبر ہے اور زیدن قائمون کا کیا ترجمہ تھا زید کھڑا ہے اب کیا ترجمہ ہوگا بے شک زید کھڑا ہے یا دوسرا ترجمہ کر لو یقینا زید کھڑا ہے تو کہتے ہیں این حروف را اسمیں باید منصوب ان حروف کے لئے اسم چاہیے باید کا معنی چاہیے این حروف را اسمیں باید ان حروف کے لئے ایک اسم چاہیے منصوب کیسا اسم چاہیے منصوب یعنی یہ اس کو نصب دیں گے ان حروف کے لئے ایک اسم چاہیے منصوب وخبر مرفوع اور ایک خبر مرفوع چاہیے یعنی خبر کو یہ کیا کریں گے رفع اسم کو نصب دیں گے اور خبر کو رفع اور اسم کو کیا کہیں گے یہ ان کا اسم ہے سب میں اسی طرح ہے توجہ ہے یہ زیدن کیا ہے کا انہ کا اسم اور اسدن یہ کا انہ کی خبر ہے لیت الوقت یعود یہ الوقت کیا ہے لیتا کا اسم اور یعود یہ کیا ہے لیتا کی خبر ہے تو کہتے ہیں ان حروف را اسمیں باید منصوب وخبر مرفوع ان حروف کے لئے ایک اسم منصوب چاہیے اور ایک خبر مرفوع جو انہ زیدن قائمون جیسے انہ زیدن قائمون زیدن را اسم انہ گویند یا زید را اسم انہ گویند زید کو انہ کا اسم کہتے ہیں وقائمون را خبر انہ اور قائمون کو انہ کی خبر کہتے ہیں بیدان کے جان لے تو کہ انہ و انہ حروف تحقیق کہ انہ اور انہ حروف تحقیق ہیں انہ اور انہ کیا ہیں حروف تحقیق ان کا ترجمہ میں نے کیا بتلایا کیا کریں گے بے شک معلوم ہوا جب شک نہیں تو بات تحقیقی ہے یقینی ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں حروف تحقیق یعنی ان کے ذریعے کو یقینی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّ وَأَنَّ حَرُوفِ تَحْقِيقَ اِنَّا وَأَنَّ حُرَوفِ تَحْقِيقِ وَا کَأَنَّ حَرْفِ تَشْبِيح اور کَأَنَّ کیا ہے حرف تشبیح ہے تشبیح دینے کیلئے آتا ہے وَلَاكِنَّ حَرْفِ استِدْرَاق اور لَاكِنَّ حَرْفِ استِدْرَاق استدراق کسے کہتے ہیں کہ ایک کلام سے ایک وہم پیدا ہو اور آگے کلام لاکر لَاكِنَّ کے ذریعے اس وہم کو دور کر دیا جائے لَاكِنَّ حَرْفِ استِدْرَاق وَلَئِتَ حَرْفِ تَمَنِّ اور لَئِتَ حَرْفِ تَمَنِّ ہے اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں کاش کے ساتھ وَلَعَلَّ حَرْفِ تَرَجِّ اور لَعَلَّ حَرْفِ تَرَجِّ یعنی امید کے لیے ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیئے بس بھئی حاصل کلام پھر سن لیں آج آپ نے پڑھا کہ اعراب کے جو عامل ہیں وہ دو قسم پر ہیں کچھ لفظی ہیں اور کچھ معنوی لفظی وہ ہے جب لفظ عمل کرے اور معنوی وہ ہے جہاں لفظ عمل نہیں کرتا بلکہ معنی عمل کرتا ہے اور لفظی پھر بتایا تین قسم پر ہیں یا حروف ہوں گے یا افعال ہوں گے یا اسما حروف کو مقدم کیا کیونکہ حروف اسم میں بھی عمل کرتے ہیں اور فیل میں بھی پھر فیل کو دوسرے نمبر پر لائے کیونکہ فیل اسم کے اندر یعنی اپنے مخالف قسم میں عمل کرتا ہے اگرچہ ایک میں ہی عمل کرتا ہے اور آخر میں اسم کو لائے کیونکہ اسم بھی اگرچہ ایک میں ہی عمل کرتا ہے لیکن اپنی مخالف قسم میں عمل نہیں کرتا بلکہ اپنے ہی مثل یعنی اسم اسم ہی میں عمل کرتا ہے جی اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ ہم تین باب ذکر کریں گے ایک میں حروف کا عمل بتائیں گے ایک میں فیل کا عمل بتلائیں گے اور ایک میں اسم کا عمل بتلائیں گے تو پہلا باب جو ہے حروف عاملہ کے بارے میں شروع کیا اور بتائے حروف دو قسم پر ہیں کچھ حروف اسم میں عمل کرتے ہیں وہ ایک فصل میں ہم ذکر کریں گے اور کچھ حروف فیل قسم میں ہم ذکر کریں گے اور پھر بتلایا کہ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں دو قسمیں آج ہم نے پڑی پہلی قسم کیا حروف جارہ یہ حرف یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو جار دیتے ہیں اور دوسری قسم پڑی حروف مشبہ بالفعل اور حروف مشبہ بالفعل ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل کے مشابہ ہیں لفظوں میں بھی اور معنی میں بھی لفظوں کے اندر مشابہت یہ کہ فعل جیسے سلاسی ربائی اور خماسی ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی سلاسی ربائی اور خماسی ہیں نیز مشابہت لفظوں میں یہ بھی ہے کہ جیسے فعل فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی سب کیا ہیں مبنی علی الفتح ہیں اور معنی کے اندر بھی یہ فعل کے مشابہ ہیں کہ یہ مختلف افعال کا معنی ادا کرتے ہیں انہ اور انہ یہ حروف تحقیق ہیں یہ حققت کا معنی ادا کرتے ہیں اور کہ انہ یہ حرف تشبیح ہے یہ یہ شبہ تو کا معنی آدھا کرتا ہے اور لیکن یہ حرف استدراک ہے اور یہ استدرک تو فیل کا معنی آدھا کرتا ہے اور لیتا یہ حرف تمنی ہے اور یہ تمنی تو فیل کا معنی آدھا کرتا ہے اور لعلہ یہ حرف ترجی ہے اور یہ ترجی تو کا معنی آدھا کرتا ہے تو دیکھو لفظوں میں بھی فیل کے ساتھ مشابہت اور معنی میں بھی فیل کے ساتھ مشابہت ہے بھئی اور یہ ایک اسم اور خبر چاہتے ہیں اسم کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں انہ زیدن قائمون یہ زیدن کیا ہے انہ کا اسم اور قائمون یہ کیا ہے انہ کی خبر انہ کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اس لئے انہ زیدن میں نے نصب پڑا اور انہ کی خبر ہمیشہ مرفو ہوتی ہے اس لئے میں نے قائمون رفع کے ساتھ پڑا تو یہ سارے اسی طرح عمل کرتے ہیں یہ سب یہ چھے ہیں چھے اور چھے کے چھے اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام سبق اچھی طرح سمجھ میں آگیا چلیے بھائی اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے بھائی